پی ٹی آئی حکومت گرانے کے اعتراف کرنے پر جنرل باجوہ صاحب کے خلاف فوج انٹرنل انکوائری کرائے عمران خان یہ کیسا مطالبہ کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کے مطالبوں کی سمجھ نہیں آتی پریجا صاحب وہ اپنی گول پوسٹ تبدیل کرتے رہتے ہیں وہ اپنی پوزیشن کو ہمیشہ تبدیل کرتے ہیں اور وہ نئی نئی مباعث سے چھیڑتے رہتے ہیں نئی نئی مطالبوں کے ذریعے ذرا غور کیجئے عمران خان صاحب جب حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا ہم سارے ایک پیج پہ ہیں پہلے انہوں نے کہا امپائر کی اگلی کا انتظار ہے پھر انہوں نے کہا سارے ایک پیج پہ ہیں پھر ایک پیج کا شور کرتے رہے جب ان کی حکومت گئی تو خان صاحب نے پہلے یہ کہا کہ آپ غلط لوگوں کو لے کے آئے ہیں ان کو ہٹائیں اور مجھے لے کے آئیں یہ مطالبہ ان کا جنرل باجوہ صاحب سے اس وقت بھی تھا جب ان کی حکومت گئی وہ تو جنرل باجوہ کو خود پرانچہ صاحب ان کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دے رہے تھے یہ ریکارڈ پہ ہے جنرل صاحب نے خود کہا ہوا ہے جنرل صاحب کے جانے کے بعد اب انہیں یاد آیا اور نئے جنرل صاحب سے بھی یہی تقاضہ تھا نئی آرمی چیف سے بھی یہی تقاضہ تھا انہوں نے کہا رہے ہیں آرمی چیف کو کہ جی آپ ان کو فارق کریں یہ غلط لوگ آ گئے ہیں مجھے لے کے آئیں میری ایک سنبیوں کو فارق کریں یہ وہ مطالبے تھے جب وہ اپنی فوج سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آئین سابوٹاج کریں آپ آئین سے انحراف کرتے ہوئے غیر آئینی کام کریں اس وقت ان کو یہ یاد نہیں آیا جب ان کی اس بات کو فضیرائی نہیں ہوئی اور شاید انہوں نے ایک بات ریفر کی جو جنرل صاحب نے کہی جنرل باجوا نے کہ ماضی میں اگر غلطیاں ہوئی تو اب ہم نے فیصلہ کرنے ہیں تو اس کو ریفر کرتے ہوئے اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر خان کو دو باتیں سمجھنی چاہیے ایک تو انہوں نے کہا ماضی میں جو کچھ ہوا خان صاحب کی حکومت گرانے میں ان کا صرف اتنا رول تھا کہ وہ نیوٹرل ہو گئے یہی کہہ رہے ہیں نا خان صاحب لیکن خان صاحب یہ یاد رکھے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت لانے میں کسی کا رول تھا اور اس پہ انکوائری کرانی ہے تو پھر انکوائری تو جو بھی ہوگی خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے کس کٹیرے میں لیکن چر صاحب چور صاحب خان صاحب تو اب بھی تیار ہیں ابھی انہوں نے کہا کہ تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے لیکن آج مریم نواز شریف صاحبہ نے وعدے کر دیا کہ بس خان کا تعلی والا ہاتھ ہے دوسرا ہاتھ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا کیا واقعی ایسا ہی ہے جی مجھے یہی امید ہے میں یہی یقین رکھتا ہوں اور میرے اداروں کو اب اسی طرف جانا چاہیے اب انہیں ماضی کی کوئی غلطی دہرانی نہیں چاہیے اب ہمیں آئینی طور پر ملک کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے اب ہمارے پاس کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سو مجھے امید بھی ہے یقین بھی ہے یہی رکھنا چاہیے سب کو لیکن لیکن آپ کے چیئرمین آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو عزرداری صاحب نے چند ہفتے پہلے کہا تھا کہ اب بھی اداروں میں عمران خان کے سمپیتائیزر موجود ہیں اگر وقت پہ الیکشن ہوئے تو اس سے پہلے وہ ریٹائر ہو جائیں گے فائدہ نہیں ہوگا خان صاحب کو اگر پہلے الیکشن ہو گئے تو پھر خان صاحب کو فائدہ ہوگا پنجاب میں تو اب لاہور آئی کور نے کہا نوے دن کے اندر اندر الیکشن کروائے جائیں پرانچہ صاحب دیکھئے یہ جو میں خود بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب طویل عرصے تاکہ اقتدار میں رہنے یا اقتدار کے اندر شرکت کرنے یا فیصلہ سازی میں مداخلتی عمل میں اداروں کو یا افراد کو عادتیں بن جاتی ہیں ان عادتوں سے جان چھڑانا اس سے پہلو تہی کرنا اور اپنا عادتوں کو ایک طرف رکھ کے نئی عادتیں ڈالنا یہ ایک مشکل کام ہے میں ریکارڈ پہ ہوں جب یہ نئے آرمی چیف آئے میں نے ان کے لئے دعا کی ہمیشہ کرتا ہوں اور میں ہمیشہ اپنے دوستوں ساتھی اسے میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میں خود بڑا کرٹک رہا ہوں اس بات کا لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں نئے آرمی چیف اور ان کے ساتھیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے